اسلام علیکم ویورز مہا گوکس میں آپ کو خوش آمدید ویورز آج ہم بنا رہے ہیں مینگو جوس آپ اس کو مینگو فروٹی بھی کہہ سکتے ہیں اور مینگو سکویش بھی جو بازار سے ملتا ہے اور بہت زیادہ مہنگا پڑتا ہے تو اس کو ہم گھر پر بنائیں گے اور برکل ویسا ہی اس کا ٹیسٹ بنے گا گرمیوں کا سیزن ہے تو اس لیے ہر کوئی اس کو بہت شوک سے انجوائے کرتا ہے خاص طور پر بچے اس کے بہت زیادہ دیوانی ہوتے ہیں تو چلیں اس کو ہم فٹا فٹ سے گھر پر تیار کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کیسا بنتا ہے تو ویورز یہاں پر میں نے مینگو لے لیے ہیں اور ان کو دھو لیا ہے یہ دیکھیں اس طرح آپ چونسا لے سکتے ہیں دسیاری لے سکتے ہیں لنگڑا آم لے سکتے ہیں جو آپ کے پاس آویلیبل ہو آپ نے وہ لینا ہے چھوٹے ہوں بڑے ہوں جیسے بھی ہوں تو ویورز یہ دیکھیں اس طرح میں نے اس کو کٹنگ کرنا ہے اس میں جو ہمارے پاس پکے ہوئے آم ہوں گے وہ تین عدد ہوں گے اور اس میں ہم لیں گے ایک عدد کچھا تو میرے پاس یہ تھوڑے سے کھٹے مٹھے سے آم ہے تو میں اسی کے ساتھ بنا رہی ہوں تو ویورز ہم نے جو بھی آم ہمارے پاس آویلیبل ہوں ہم نے ان کو چھیل لینا ہے اس طرح پہلے آپ نے ان کو دھولیں اور اس کے بعد ہم نے اس کو چھیل لینا ہے تو ویورز آم ہمارا جو ہے وہ چھیل چکا ہے تو یہ دیکھیں یہ اس طرح تو اب ہم نے اس کی کٹنگ کر لینی ہے رفلی ہم نے اس کو کٹنگ کرنا ہے اور اس کی جو گٹلی ہے اس کو الیدہ کر لینا ہے تو ویورز اسی طرح میں سارے جو میرے پاس آم ہیں میں زیادہ کونٹیٹی میں بنا رہی ہوں میں نے اس کو آپ کو اسی لئے بتایا کہ اگر آپ کے پاس تین آم ہوں پکے ہوئے تو آپ نے اس میں ایک کچھ آم لینا ہے تو ویورز یہ دیکھیں تمام آم جو ہیں میں نے کٹ لیے ہیں اور یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں کلوز کر کے یہ دیکھیں یہ اس میں کچھے پکے آم ہیں میرے پاس یہ اس طرح یہ دیکھیں تو اس لئے میں اسی کا بنا رہی ہوں تو اب ہم نے اس کو کرنا ہے گرینٹ اور یہاں پر ویورز میں نے اکلے لیا ہے پین اور اس میں میں پانی ڈال دوں گی تقریباً دو گلاس کے قریب دو گلاس پانی ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو بوائل کرنا ہے تاکہ یہ اچھے سے ہو جائے گرم اور اس میں میں چینی شامل کر رہی ہوں تقریباً آدھا کلو کے قریب تو چینی کو ہم نے کرنا ہے اچھی طرح سے میلٹ اسی پانی میں جب یہ چینی ہماری اچھی طرح سے میلٹ ہو جائے گی یہ دیکھیں میں تھوڑی دیر کے بعد چمچ ہلارہی ہوں تاکہ چینی ہماری اچھے سے میکس ہو جائے اور نیچے نہ لگے تو یہ دیکھیں بوائل ہو چکا ہے پانی اچھی طرح سے تو اب ہم نے اسٹیج پہ شامل کر دینا ہے مینگو کا پلپ جو ہم نے گرینڈ کیا ہوا تھا تو ویورز یہ دیکھیں یہ مینگو پلپ ہے جو میں نے گرینڈ کیا تھا تقریباً ایک کلو سے زیادہ تھوڑے سے عام ہوں گے میرے پاس تو یہ بھی ہم اس میں شیفٹ کر رہے ہیں مینگو پلپ ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو اچھی طرح سے ہلانا ہے یا پکانا ہے اس کو اچھی طرح سے میکس کرنا ہے چار سے پانچ منٹ ہم اس کو پکائیں گے اسی طرح بہت آپ نے سمودلی اس کا جو پیسٹ ہے یا اس کا پلپ بنانا ہے یعنی اس کو اچھی طرح سے گرینڈ کرنا ہے تو ویورز یہ دیکھیں تین سے چار منٹ کے بعد ایسی کنڈیشن ہو جائے گی لیکن ہم نے پھر بھی اس کو پکاتے جانا ہے تو ویورز یہ دیکھیں جو ہماری فروٹی ہے یا مینگو سکویش ہے یہ تقریباً بن کر ریڈی ہو چکا ہے یہ دیکھیں تو ویورز یہاں پر ہمارا جو مینگو سکویش ہے وہ بہت اچھا سا بہت گھاڑا اور بہت زبردست یہ دیکھیں بن چکا ہے تو اب ہم نے اس میں ڈال دینا ہے لیمن جوس اور سرکا مکس کر کے ہم نے اس میں ڈالنا ہے اگر آپ کے پاس یہ دونوں چیزیں اویلیبل نہ ہوں تو آپ اس میں ٹارٹری بھی یوز کر سکتے ہیں اور اکیلا لیمن بھی یوز کر سکتے ہیں تو ویورز اب ہم نے فلیم کو کر دیا ہے بند اور اب ہم اس کو کریں گے تھنڈا آپ کنڈیشن دیکھیں اس کی بہت زیادہ یہ ٹھیک ہے تو چلیں اس کو کرتے ہیں پہلے تھنڈا تو ویورز یہاں پر میں نے اس کو تھنڈا کر لیا ہے اور ہم نے اس کو چھاننا ہے جالی کی مدد سے آپ نے اس کو چھاننا ہے اور اس کا سمودھ سا جو ہم نے مکسچر ہے وہ تیار کر لینا ہے اور اس کے ذرے نکال دینے ہیں تو ویورز یہ دیکھیں اب اس کو میں گلاس میں شفٹ کر رہی ہوں لوک وائز آپ اس کو دیکھیں بہت سمودھ جیسا بازار سے بلکل ملتا ہے اور کوئی کلر ہم نے اس میں یوز نہیں کیا یہ دیکھیں کتنا زبردست تھا یہ بن کر ریڈی ہو چکا ہے تو آپ اس کو بوتلوں میں بھریں اور اس کو فریزر میں رکھیں اور استعمال کریں تو ویورز اب آپ اس کو کیسے بنانا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں تو یہاں پر میں نے پانی لے لیا ہے اور اس میں میں نے تھوڑی سی برف ٹال دی ہے اور جتنی آپ کو ضرورت ہو آپ نے یہ سکویش یا فروٹی اس میں ایڈ کر دینی ہے اور ہم نے اس کا جو ہے جوس وہ بنا کر تیار کر لینا ہے یہ دیکھیں جتنا آپ گاڑا رکھنے چاہیں جتنا آپ پتلا رکھنا چاہیں لیکن اس میں زیادہ پانی یوز مت کیجئے گا ورنہ یہ پتلا ہو جائے گا اور ایسا نہیں لگے گا یہ جیسے بازار کا ہوم تو تھوڑا سا پانی ہم نے اس میں شامل کیا ہے اور تھوڑا سا ہم نے جو سکویش ہے وہ اس میں شامل کیا ہے اور یہ دیکھیں اس کی کنڈیشن دیکھیں یہ بہت ہی زبردست سا میٹھا ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس میں ہم نے چینی پہلے سے ہی مکس کی ہوئی ہے تو لک وائز دیکھیں ویورز یہ بلکل بیویسا ہی بن کر تیار ہو چکا ہے بچوں کو یہ بہت پسند آتا ہے بڑے اس کو بہت زیادہ شوق سے انجوائی کرتے ہیں تو ویورز اس کو بنائیے گا اور انجوائی کیجئے گا گرمیوں کا سیزن ہے تو اس کو ضرور بنائیے گا آپ تو اس امید کے ساتھ کہ آپ کو آج کی ریسپی اچھی لگی ہوگی تو ویورز ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت پھولئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت مل سکیں تو انشاءاللہ ملیں گے اپنی آنے والی کسی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک دعاوں میں اجاد رکھیے گا اللہ پاک آپ کی ہاتھوں اور کھانوں میں برکتیں عطا فرمائیں اللہ حافظ